احمدہو وانو صلی اللہ رسول کریم امم آباد ایک ساتھی نے سال پوچھا کہ ایک مکان ہے ان کا گاؤں میں اور ریائش ان کے اپنی اسلامباد میں ہیں تو کیا اس پر ذکات ہوگی پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے استعمال میں کیا اس پر بھی ذکات ہوگی پھر فرمایا کہ مہنگا موبیل بھی ہے کیا اس پر بھی ذکات ہوگی اور اسی طرح فرمایا کہ زیبر ہیں لیکن وہ ہیں بچی کے لیے رکھے ہوئے تو کیا اس پر بھی ذکات ہوگی اور اسی طرح کمپنی ہم چلا رہے ہیں تو کمپنی میں کچھ پیسے رکھوانے پڑتے ہیں آگے اسٹریٹ وینک میں تو کیا اس پر بھی ذکات ہوگی اور انہوں نے فرمایا پھر کیا ذکات ہی ہے اپنے چچا تایا اور بھائی بہن وغیرہ کو بھی دے سکتا ہوں یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں ساتھی سب سے پہلے میں جواب یہ دے دوں چچا کو بھی دے سکتے ہیں تایا کو بھی دے سکتے ہیں لکات مامو کو بھی دے سکتے ہیں پھپا خالو کو بھی ذکات دے سکتے ہیں بہن کو بھی دے سکتے ہیں بھائی کو بھی دے سکتے ہیں اب ان کے اولادوں کو بھی بدرجہ اولاد دے سکتے ہیں جب ان کو دے سکتے ہیں تو ان کے اولادوں کو بھی دے سکتے ہیں اب رہی بات وہ سونا جو بچی کا ہے اگر وہ ہے ہی ملکیت بچی کے لیے کہ یہ بڑی ہوگی اور چونکہ نابالک پر ذکات نہیں ہے نبالک بچی ہے جب تک زکاة نہیں ہے اسی کے نام پکر دی تو زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر ملکیت والد کی ہے یا والدہ کی ہے بچی کے نام پر ہے تو پھر زکاة دینی پڑے گی چاہے بچی نبالک کیوں نہ ہو اسی طرح مکان ہے مکان اگر ریحیش کے لیے ہے وہ آفر ہے لیکن ہے ریحیش کے لیے تو زکاة نہیں ہے اسی طرح گاڑی ہے گاڑی استعمال کے لیے ہے تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس پر بھی زکاة نہیں ہے موبیل چاہ جتنا مہنگ ہے اس عمال کے ہے تو بھی اس پر دکات نہیں ہے اگر وہ تجارت کی نیت سے نہ ہو خرید فروخت کی نیت سے نہ ہو ایسا نہ ہو جس وقت کوئی اچھا گاہد ملے میں اس کو نکال دوں گا پھر دوسرا خرید دوں گا پھر اس کو بیٹھ دوں گا دوسرا خرید دوں گا اس کو بیٹھ دوں گا یہ نیت نہ ہو تو اس پر بھی دکات نہیں ہے اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو سو فیصد اپنے حکم پر عمل کرنے کی اور اپنے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری اور سنت پر عمل کریں توفیق ادا فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے تاکہ تربیت ہو سکے معاشرے کی اصلاح ہو سکے معاشرے کی معاشرہ پٹلی پر چڑ جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کیا حق کی تھی محنت تربیت فرمائی تھی آپ نے کسی کو گھر نہیں منا کے دیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روڈ گلیاں نہیں پکی کر کے دیئے تھے کسی کو کوئی اس طرح کی چیزیں ٹیم بنا دیئے وہ بنا دیئے ائرپورٹ بنا دیئے یا ملیں لگا دیئیں دکانیں شاہب کاروبار نہیں یہ نہیں کیا میرے نبی نے تربیت فرمائی آج ہمارے معاشرے کو اسی تربیت کی ضرورت ہے معاشرہ تربیت ہی ہفتہ ہو جائے تو کیا ہی کہنے پھر پوری دنیا میں یہی معاشرہ ہوگا یہی ہمارا وطن عزیز ہوگا پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا انشاءاللہ آئیے ہم اپنے اپنا کردار ادا کریں اپنے حصے کی شما جلائیں ایک کترہ پانی کا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوا اس کبوتر کا کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر دے دیا کبوتر کو اور وہ جس نے آگ بڑھکانے کی کوشش کی اس کو مارنے کو بھی نیکی قرار دے دیا تو اب اٹھئے ایک کترہ ڈالی ہے معاشرہ کی بلہی میں اصلاح میں خیر میں اچھائی میں تربیت میں یقینہ کیامت کے دن آپ کبھی اللہ کے عبید صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنرات میں داخلہ ہوگا مجھے امید ہے ہم صدق دل کے ساتھ تاثب سے تاثب سے جماعتی مسلکی گروہی تاثب سے پاک ہو کر اوپر ہو کر اس سے آئیے ہم اللہ کی مخلوق پر ترس کہیں ہم پھر تربیت میں بنیادی کے دارادہ کریں یقینہ مہتر مواجرہ اچھا بن جائے گا موسیقی 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 موسیقی